نوشکہ دوستو بات کریں گے آج بینکو بروڈا کے بارے میں تو دوستو بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے ہمارے پاس بینک کے سوی فنڈامنٹلز اس کے علاوہ بینک کمنکر وینیو جنیٹ کر کے دے رہا ہے سوی چیزوں کو ڈیٹیل میں کور کریں گے اور کیا یہاں پہ بینک کانوالا فیوچر ہو سکتا ہے سوی چیزیں ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں بینک کے ہی ریلیٹیڈ کچھ انفرمیشن کی تو یہاں پہ اگر مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو میں پاس 38000 کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے سٹوک کے پی ای کی بات کریں تو 11.4 ہے تو یہاں پہ کمپنی کا پی ای کافی اچھا ہے اس سمیں جو آپ کو سٹوک ہے کافی ایک تم صحیح پرائز پر مل رہا ہے اس کے علاوہ بک ویلیو کی بات کرتے ہیں 159 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے بک ویلیو کمپنی کے کرنٹ پائز سے کافی زیادہ انکریز ہے تو یہاں پہ کمپنی کا جو پرائز ہے وہ آنے والے فیوچر میں اپنی بک ویلیو کے قریبی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ کے پاس سے صحیح ٹائم ہو سکتا ہے سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے یہاں پہ ریٹرن آن ایکویٹی کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کافی کام ہے 1.63% ہے لیکن اگر آپ کوئی ویسٹوک دوستو بائی کریں تو نورملی ہمارے پاس جو اس کی ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ مینیمم تو سیونٹین تو ایٹین پرسنٹ ہونی چاہیے دین ڈیویرینٹ ہیلڈ کی بات کریں تو زیو پرسنٹ اور فیس ویلیو ہمارے پاس ہے ٹو روپی اب پروز اور کونس کی بات کریں تو جیسے پروز میں میں نے آپ کوئی بتایا ہے کہ کمپنی کے برک ویلیو کمپنی کے کرنٹ پائسے زیادہ ہیں تین اس کے علاوہ کونس کی بات کریں تو کمپنی جو ہے بینک ہمارے پاس جو ریپیٹڈ پروفیٹ گین کری ہے اور ڈیویرینٹ پے نہیں کری ہے تو دوستو اس کے پیشے کافی زیادہ ریزرز ہو سکتے ہیں کہ جو بینک ہمارے پاس جو ڈیویرینٹ پے کیوں نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایسیڈز انکریز کر رہا ہو یا پھر اپنا ڈیویرینٹ کلیر کر رہا ہو اور بھی کافی چیزیں اس کے پیشے ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کمپنی یا پھر بینک ٹیویرینٹ پے نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ ریٹرن اور ایکویٹی ہمارے پاس کم ہوئی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی بینک کی ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن کی اب چلتے ہیں ڈیویرینٹ سیدھا بینک شیئر کے ریلیٹڈ ہو بات کرتے ہیں کمپنی کے شیئر پرائس کی تو آج بات کرتے ہیں یہاں پہ سیونٹی فائیو روپیز کے اوپر بینک ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پہ کافی آج کے دن یہاں پہ ڈاؤنس دیکھنے کو ملے ہیں لاسٹ فائیو ڈیویرینٹ کی بات کریں تو یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اوبرال ہمیں بینکنگ سیکٹر میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے جس کا نتیجہ ہمیں اس بینک میں بھی دیکھنے کو ملائے لاسٹ سکس منت میں بھی کمپنی کے جو ریٹرنس ہمارے پاس اچھے نہیں ہیں اگر بات کریں یہاں بینئر کی تو کافی بہترین ہم نے اگر جس نے بھی اس کو بینئر کیلئے ہولڈ کیا ہوگا تو ففٹی فور پرسنٹ کے ریٹرنس اس کو ملے ہوں گے بات یہاں میکس چارٹ کے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکس ہنڈرین فورٹی تھری پرسنٹ کے ٹرنس اسٹوپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں تو دوستو بینک کے بارے بات کریں تو پی ایس یو کا بینک ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کے اور سے کافی زیادہ سپورٹس اندھ بینک کو دیکھنے کو مل رہی ہے کل بھی یہاں پہ ایک نرملا سیتر منجی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اندھ بینک کے ریلیٹر کافی فنڈ ریزز بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ جو بینک ہے ان کو جو اپنے جو صدار لانے کی ضرورت ہے اس میں ابھی تھوڑا اور چیزیں اور اس میں ایڈ کی جائیں گی تو یہاں پہ کافی زیادہ سپورٹ جو مل رہی ہے ان کو کافی زیادہ گورنمنٹ کے اور سے بھی سپورٹس اور پی ایس یو بینک کو مل رہی ہے تو اس چیز کا فائدہ بھی آپ کو ان سٹوکس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پہ بات اگر میں ریزرب کے بعد فنڈامینٹلز کی بات کروں تو دوستو یہاں پہ بینک کے فنڈامینٹلز میں سب سے پہلے ٹوٹل ریزرب کی بات کریں تو سیونٹی سکس تھاؤزنڈ کروڑ کا بینک کا ٹوٹل ہے جو کی لاسٹ تھا سیونٹی تھاؤزنڈ کروڑ اس سے پہلے تھا فورٹی فائیو تھاؤزنڈ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ انکریز ہمیں یہاں کمپنی کے یا بینک کے ریزرب میں اور سر پلس میں دیکھنے کو ملا اور لگاتار انکریز ہوا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ بینک کے ٹوٹل ایسٹس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ایسٹس ہمارے پاس نکل کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس 11 لیک ففٹی فائیو تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈ کروڑ کے جو لاسٹ ہمارے پاس 11 لیک ففٹی سیون تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ کروڑ کے تو دوستو یہاں پہ لگاتار ایسٹس انکریز ہوئے تھے اس پر تھوڑی گراوٹ ہمیں یہاں پہ جب دیکھنے کو ملی ہے اور اس گراوٹ کیوں دیکھنے کو ملی ہے اس کے ریزن ہمارے پاس ہے جو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو بینک ہے انہوں نے اپنی برانچز کو کم کیا ہے اور اپنی ایمپلوئیز کو کم کیا ہے جس کے قرن یہاں پہ آپ کن کے ایسٹس میں بھی تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اب گروس این پی اے کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹیپ سائن جب رہا ہے کہ یہاں پہ گروس این پی اے کم ہوئی ہے لیکن کافی زیادہ یہاں پہ ایو اور قم ہونے کی ضرورت ہے یہاں پہ تھوڑا بینک کی کام ہوئی کام ہوئی کہ کوئی بھی بینک کا Technology پر کم ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ او بی کافی زیادہ گروس این پی اے کے بینک پاس ہے تو توسطو اومرال اگر میں فندرمنٹری اس کی بات کہوں تو بینک کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو یہاں پاس فندرمنٹل بائز تو ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ ریوینیو وائز ہمارے پاس بینک کی پرفوننس کیسی ہے بینک ریوینیو وائز کتنا ہمیں ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے وہ چیزوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس کوارٹر کے ریزلٹس بینک کے آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایر اونی ویسے بھی تھرٹین پرسنٹ کا پروفیٹ گین کیا تھا بینک نے تو یہ ہمارے پاس ایک پوشیٹب سائن ہے آپ بات کرتے ہیں ریوینیو کے بارے میں تو دوستو ریوینیو وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو ٹونٹی ٹونٹی میں اور ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہاں پہ تھوڑی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ٹونٹی ٹونٹی میں سیونٹی ایٹ تھوزنڈ کروٹ کا ریوینیو تھا جو ہمارے پاس ابھی ہے سیونٹی فور تھوزند کروٹ کا اب اس کو تھوڑا کواٹرلی وائز دیکھ لیتے ہیں کہ بینک کی پرفارمنس یہاں پہ انکریز دیکھنے کو ملا ہے مارچ کے روینیو کے بعد یہاں جون کے روینیو میں ہمیں تھوڑا انکریز دیکھنے کو ملا ہے تو روینیو بھائی سے پرفارمنس بنک کی کافی اچھی ہے اب بات شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی کریں تو یہ بھی ہمارے پاس کافی اچھی یہاں پہ بینک کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن ہے دیکھئے پرموٹر کے پاس 63% کی ہولڈنگ ہے فور انویسٹر کے پاس 6% ہے ڈی آئی کے پاس 15% اور پبلی کے پاس ہے ہمارے پاس 13% تو دوستو یہاں پہ شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی بینک کا کافی اچھا ہے اور نہ ہی یہاں پہ پلیج سٹوک سے ایک بھی بینک کا پلیج سٹوک نہیں ہے تو دوستو اوبرال بات کہوں تو کافی اچھا سٹوک ہے کافی فنڈامنٹلی وائز بھی شرونگ ہے روینیو بھی کافی اچھے جانٹ کر کے دے رہے ریٹرنز کے معاملے بھی کافی چاہاں تھوڑی گراوٹ لاسٹ جروع ہوئی تھی لیکن یہاں پہ اکیلے بیجیسی بینک کو بروڈا میں ہمیں گراوٹ نہیں دیکھنے کو ملی ہے آل آور بینکنگ سیکٹر میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی جس کے قرارن یہاں پہ آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اوبرال بات کہیں تو گورنمنٹ کے اور سے بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ سپورٹ ہمیں پی ایس یو بینک میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو ایز ای فیوچر آنے والے ٹائم میں آپ کو یہاں پہ اچھے ریٹنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تھوڑا اس کو لونگ ٹرم کے لیے اگر آپ گھوڑ کر کے رکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہوگا تو دوستو ہم کوئی آپ کو ریکمینڈائشن نہیں دے رہے آپ خود اس چیز کیجئے اس کے بعد ہی آپ نے سٹوکس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے جو بتائیے گا اس کے علاوہ آپ مائے چینل پہ نئے ہو تو پلیس مائے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہو بیل لائکن دوانا مت بھولے گا دنے والے